اپنے آپ کا جو اتحاد ہے اس نے اترولہ سیٹ سے ایم آئی ایم کے امیدوار کو حمایت کا اعلان کیا ہے اس کا کیا مطلب دیکھیں ہم لوگ گر بندن کے ساتھی ہیں اور ڈاکٹر آیوک صاحب کے اوپر دیش صدیق سے آ چکے ہیں ہم لوگوں کا ایک فیصلہ ہمیشہ یہ رہا جس جن سے ہم نے پارٹی بنائی ہے کہ کسی بھی مسلم پارٹی کے لیڈرشپ کو اگر کوئی کہیں سے کھڑا ہوتا تو ان جگہوں پہ ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ وہاں پر اپنا کلیر نہ کھڑا کریں ڈاکٹر یوک صاحب ان کے ساتھی انہوں نے یہ بات پیش کی ہم لوگوں کو اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ جہاں پر کوئی طاقتور ہو رہا ہے ہمارا ساتھی تو ہم اس کو کمدور کرنے کی کوشش نہیں کرتے آپ نے کہا کہ ایسی چند شیکھر آزاد سے بھی ملتے ہیں آپ نے بھی اتحاد کا اعلان کیا ہے آزاد نے ابھی چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور آپ کی آپ کی طرف سے نمائندے کے طور پہ ڈاکٹر ریوف صاحب اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے بھی اتحاد کا اعلان کیا ہے تو چند شیکھر سے تو آپ بھی ملاقات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں دونوں دو بات ہے چند شیکھر نے ہم لوگوں سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کب کیا ہے راشتی علماء کونسل کا مقصدی ہے ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ دو ہزار سترہ میں جب ان سارے لوگوں نے مل کر کے دلیت قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور مارکی جی نے ہمارے پاس نیسی مدین صدیقی صاحب کو بھیجا تھا اور مدد مانگی تھی اور اس وقت مظلوم دکھائی دے رہی تھی مجھ سے انہوں نے مدد مانگی تھی اور میں نے اپنے بیاسی کمیلی خدا کے مدد کیا تو دلیت طبقہ آج بھی مظلوم ہے ایسے میں چند شیکھر صاحب کو جب سارے دھوکہ دے دیا میری طبیت خدا کی اس کے باوجود ایوب صاحب اور ہمارے لوگوں نے ملاقات کیا اس کے بعد جب یہ تیہ ہوا ہمارے گربندھن کے وہ میٹنگ ہمارے گربندھن کے ساتھی کتاب پارڈے شمیم صاحب کے گھر پہ ہوئی اور وہاں پر جب یہ تیہ ہوا میری طبیت خدا کیا ہم نے ایوب صاحب کو ہم لوگوں کا ریپرڈیٹیو کو ہیسے سے وہ وہاں گئے اور انہوں نے بات کی تو ہم نے ایک مظلوم کی مدد کی ہے جب تک وہ ہوا میں تھے تب تک وہ ہم لوگ سے انہوں نے ملاقات نہیں کی جب انہیں سب نے چھوڑ دیا دھوکہ دے دیا تب انہوں نے اگر ہم سے مدد طلب کی تو ہم ان کے ساتھ آئے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ اگر کم سے کم جو قیادتیں موجود ہیں ان قیادتوں کو ختم ہونے سے بچا لیں اس مقصد کے تم لوگوں نے یہ سمجھو دیکھیں کیا بات چیت ہوئی ہے کیا سیٹوں کی تقسیم کو لے کر کے تمام معاملات فائنل ہو گئے ہیں جو اتحاد کا اعلان کیا اس اتحاد کو کی کہاں دیکھتے ہیں آپ انتخابات میں ایک بات بہت آم ہے کہ راشتی علماء کونسل سے کسی کا اتحاد یو ڈی اے کا کسی کے اتحاد سیٹوں کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا ہم لوگ سیٹوں کے لیے نہیں قیادت کو کھڑی کرنے کے لیے آئے ہیں اگر اتحاد کسی سیٹ کے وجہ سے گل بڑ ہو رہا تو ہم اپنا بھا قربانی کے دن کے لیے آپ سوچیں کہ جو ایم آئی ایم کے ساتھی جو عیوب صاحب کے علاقے میں جا کے ان کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں جو پارٹی کے لوگ جن کا کہا گیا وہ بھی اس میں موجود تھے اس میٹنگ میں خلال آباد میں جا کے ہمارا ایک ساتھی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے ہم لوگ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہو جاتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی زیادہ سیٹوں کے بٹوارے میں ہم لوگ کا کبھی کوئی جھگڑا کسی سے نہیں ہوگا مشرقی اتر پردیش میں آپ کی پارٹی کا اچھا سرو رسوخ ہے کئی سیٹوں پہ آپ ہارنے اور جیتنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن مختار انساری ان لوگوں کے مقابلے میں آپ نے کبھی کنڈیڈیٹ نہیں بتا رہا ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم کسی بھی مضبوط سماج کے ہیں ہمارے سماج کے یا بلکہ کسی بھی سماج کے مضبوط آدمی کو ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے وہ بھی خاص طورت ہے جو مظلوم ہو تو ہم نے کبھی وہ مختار انساری ایک پارٹی کا راشت لیا ہے درس ہیں اترک صاحب لوگوں کے سمبل ہیں اس علاقے کے کہیں جانے ان جانے وہ مظلوموں کی مدد کرتے رہتے ہیں تو ایسے صورت میں ہم لوگوں نے یہ تاہ کیا پہلے دن سے کہ ہم کسی بھی اپنی سماج کے یا دوسرے سماج کے لوگ جو لڑائی لڑ رہے ہیں منچس سماج کے لوگ ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگوں نے کبھی نہیں کھڑا کیا پندرہ سالی اور آئندہ بھی امید ہے کس طرح کے حالات ہی رہیں گے اب پرچہ بڑھنے کی بھی تاریخ ہے مسلسل پہلے مرحلے کی ختم ہو گئی دوسرے مرحلے کی بھی ختم ہو جائے گی کچھ دنوں بعد ایسے میں میں کیا اپنی لسٹ جاری کریں گے کتنے امیدوار اتاریں گے اور ان امیدواروں کو کہاں دیکھتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی بہت ہی جہاں پر ہم واقعی کچھ کر سکتے ہیں وہیں ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھڑا ہو کر کے اوٹ کی بربادی نہیں ہے جو لوگ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کھڑے ہو کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں یا کھڑا ہونا یہاں ضروری ہے سوچ سمجھ کر کے جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں لڑائی کس سے ہوگی آپ کی چونکہ زیادہ تر پارٹیاں دعویٰ کرتی ہیں سکلے سیکلر پارٹیاں ہیں وہ ان کا دعویٰ ہے کہ اب جو کی لڑائی ترپردیش میں سپا سکتے ہیں ہم دونوں کو اپنے سلسلے میں اپنے سماج کی برابر سمجھتے ہیں نہ سکلر پارٹیاں نے مسلمانوں کو کچھ دے دیا ہے اور چوری اس کو ہوتا ہے جس کے گھر میں مال ہوتا ہے تو چوہتر سال میں ہمارے سماج کو مل کیا گیا ہے کہ جو لوگ آ جائیں آگے تو لے کے چلے گے ہمارا مقصد ہے مسلم سماج کو جو اچھوٹ بنا دیا گیا ہے اور دوسرے سماج میں بھی سیکلر پارٹیوں نے بھی بہت سے سماج کے لوگوں کو اچھوٹ بنا کے رکھا گیا ہے تو ہماری کوچچوں کی ان تمام اچھوٹ سیاسی اچھوٹوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی طاقت بنا کر کے ہم لوگ ان کے مقابلے میں تو دونوں کو مقابلے میں کھڑے ہو جائیں بجائے اس کے کہ ہم کسی سے لڑ رہے ہیں یا ہم کسی سے لڑا رہے ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں اور نہ کسی کو ہرانے کے لئے ہم کسی کو اور دینے کی بات کر رہے ہیں نہ ہم اوٹ کٹنے کی بات کرنا ہم اوٹ کٹ ہوا کی بات کرتے ہیں ہم اپنی طاقت کو بی جے پی کبھی دو سٹ کی مالک تھے موسیقا موسیقا موسیقا